موسیقی اسلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش شامدید آج ہم آپ کو تعرف کرانے جا رہے ہیں دنیا کے مشہور ترین شخصیت کا جنہیں آدھی دنیا میں دہشت کی علامت سمجھ جاتا ہے اور باقی دنیا انہیں محبت عقیدت کا مرکز سمجھتی ہے آج ہم آپ کو تعرف کرائیں گے اسامہ بن لادن کا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بغل میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اسامہ بن لادن کا مکمل نام اسامہ بن محمد بن عوض بن لادن ہے آپ دس مارچ انیس سو تاون کو سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق سعودی عرب کے مشہور رئیس خاندان بن لادن خاندان سے ہے آپ محمد بن عوض بن لادن کے صاحب زادے تھے جنہیں شاہ فیصل کا خاص دوست سمجھا جاتا تھا بن لادن کا کربار پورے مشرقِ غستہ میں پیہ فیلا ہوا تھا آپ نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی بعد ازاہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے ایم بی اے ماسٹر ان بیزنس ایڈمنسٹریشن کیا اسی کے عشرے میں آپ مشہور عالم دین عرب شیخ عبداللہ عزام کی تحریک پر اپنے تمام خاندانی اشوشرت کی زندگی کو چھوڑ کر افغانستان کی پہاڑیوں میں کیمنسٹوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آپ پہنچے روس کی شکست کے بعد مجاہدین اقتدار کے لیے مجاہدین کی قیادت آپس میں لڑ پڑی تو ساما بن لادن مایوس ہو کر واپس وطن لوٹ گے سعودی عرب پہنچے 1991 میں آپسعودی عرب میں موجود تھے کہ صدام حسین جو عراق کے صدر تھے انہوں نے کوئت پہ حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا دنیا کے تمام ممالک نے اس کو عراق کی کھلی جارہیت قرار دے دیا جبکہ دوسری طرف تمام عرب ممالک اسے اپنی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں امریکہ نے بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا دوسری طرف شہ فہد کی دعوت پر مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے سعودی عرب میں بھی فوجیں داخل کر دی اس موقع پر عسامہ بن لادن نے امریکی فوجوں کی سرزمین پاک پر آمد کو خطرہ قرار دیا اور شہ فہد کو دعوت دی کہ ہم ایک اپنی مسلمان نوجوانوں کی تحریک بنا کر عراق کے خطرے سے نمٹ سکتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنی خدمات بھی پیش کی تاہم شہ فہد نے عسامہ بن لادن کے اس مشورے کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ کو مدد کی درخواست کر دی جس سے آ عسامہ اور شاہی خاندان کے درمیان تلخیاں اور بڑھ گئیں بلاخر انیس سو بانوے میں آپ کو سعودی عرب چھوڑ کر سودان جانا پڑا سودان میں آپ نے نہایت اچھے ترقیاتی کام کروائے جس کی وجہ سے سودان کے صدر عمر البشیر آپ کے ممنون رہتے تھے اسی دوران افغانستان کے اندر طالبان پاکستانی ایجنسیز کی مدد سے تقریباً ساٹھ فیصد افغانستان پر اپنی حکومت مستحکم کر چکے تھے انیس سو چھانوے میں آپ اپنے پرائیویٹ جہاز کے ذریعے افغانستان پہنچے جہاں عمارت اسلامی ملہ عمر کی طرف سے سرکاری پناہ حاصل ہو گئی آپ نے افغانستان کے معنوس ماحول میں بیٹھ کر اپنی تنظیم القاعدہ کو اسدر نو منظم کیا اور دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی کاروائیاں تیز کر دی آپ نے اپنے زیادہ تر جہادی ٹکان جلال آباد کے قریب تورہ بورہ میں قائم کیے انیس سو ستانوے میں امریکہ نے طالبان سے اسامہ کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا مگر طالبان نے اپنے مہمان کو امریکہ کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا جس سے امریکہ اور طالبان میں تلخیوں کی اضافہ ہوا انیس سو اٹھانوے میں امریکہ نے کروز مزائلوں سے افغانستان اور سودان پر حملہ کر دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان اور سودان میں اسامہ کے جہادی ٹکانوں کو تباہ کر دینا اور یہ مقصد بھی بدایا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو زندگی سے محروم کرنا تھا اس حملے سے اسامہ کو ایک نئی شناخت ملی اسلامی دنیا میں انہیں ایک نئے نام سے پہچانے جانے لگا ہر طرف انہی کے تذکرے شروع ہو گئے اور آسانیاں پیدا ہوئی اور آپ کو امریکہ کے خلاف واہ دشمن کے طور پر جانے لگا ساری دنیا آپ کو امریکہ کے خلاف سمجھتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو رزقار برتی کرنے میں آسانی ہونے لگی آپ ربوش ہو گئے اور عوامی اجتماعات میں جانے سے گریز کرنے لگے 11 ستمبر 2001 میں امریکہ نے اپنے شہروں واشنٹن اور نیو یارک میں ہونے والی دشت کردانہ کاروائیوں کا الزام اسامہ بن لادن پر ایک گھنٹے کے اندر ہی لگا دیا جو کہ وہاں سے سینکڑوں میل دور بیٹھے تھے تہاں اسامہ نے اس واقعے میں ملوث ہونے کے صاف انکار کر دیا اس کے باوجود دنیا کی چالیس طاقتور ترین ملکوں نے اقوام متحدہ کی اجازت کے ساتھ دنیا کے کمزور ترین ملک فانستان پر چڑھائی کر دی دس سال تک امریکہ اسامہ کو دھونڈنے اور مارنے میں ناکام رہا ذرائع کے مطابق دو ہزار ایک کے بعد القائدہ کے آپریشنل سیکشن سے اسامہ کا کوئی تعلق نہیں رہا مصری سائنسدان ایمن الزہری اسامہ کی ادم دستیابی کی صورت میں آپریشنل نگران سمجھ جاتے تھے آپ کا آخری انٹرویو پاکستان کے مشہور ترین صحافی حامد میر نے کیا آپ کا دنیا سے آخری رابطہ دو ہزار چار میں ایک ویڈیو ٹیپ کے ذریعی ہوا ان دنوں امریکہ میں انتخابات کامل جاری تھا آپ کا یہ انٹرویو عرب چینل نے عربی میں تھا جو ایک سیٹلائٹ چینل نے نشر کیا آپ کی زندگی کی طرح آپ کی موت بھی دنیا کے لئے ماما بنی رہی اس کو باعث اور اس کی وجہ صرف اور صرف امریکن حکام کا رویہ تھا دو ہزار ایک میں امریکی حملے کے بعد آپ کے بارے میں مختلف قسم کی اطلاعات گردش میں رہتی تھی کبھی کہا جاتا آپ امریکی فوجیوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں کبھی یہ کہا جاتا کہ آپ انتقال کر گئے کبھی آپ کی بیماری کی خبر گردش کرنے لگتی اور کچھ کے نزدیک آپ دو ہزار دو کے حملوں میں ہی امریکن حملے کے نتیجے میں ہی شہید ہو چکے ہیں القائدہ کے رابطوں کا کئی سال تک تعاقب کرنے اور پکڑے کے قیدیوں سے تفتیش کامل جاری رکھنے کے کئی سالوں بعد سی ای اے نے پتا چلایا کہ پاکستانی علاقے ایپٹ آباد میں ایک مکان ایسا ہے جس کے رہائشی پرسرار حد تک اپنے آپ کو معاشرتی اور سماجی کاموں کی حدود میں رکھتے ہیں اس مکان کی جاسوسی کرنے کے کئی سال عرصے بعد بھی امریکن حکام اس بات کا مکمل طور پر پتہ لگانے میں ناکام رہے اس سلسلے میں انہوں نے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی خدمات بھی حاصل کی بلاخر امریکن حکام نے رزق لینے کا فیصلہ کیا اور پینٹاگون نے اس حملے کی اجازت دے دی اس آپریشن کے لیے افغانستان میں بگران میں موجود امریکن اڈے کو مرکز بنایا گیا اس سلسلے میں امریکن حکام اور فوجیوں کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ وہ پاکستانی علاقے میں جارہیت کرنے جارہے ہیں انہیں یقین تھا کہ پچھلی کئی باروں کی طرح اس مرتبہ بھی اور پاکستان کے حکام خاموش ہی رہیں گے اندیشہ اور خدشہ صرف اس بات کا تھا کہ اگر اتنے بڑے آپریشن کے باوجود بھی اسامہ یا القاعدہ کا کوئی بھی رکن ہاتھ نہ لگا تو ان کے حوصلے ٹوٹ سکتے ہیں انہیں کے بقول خلاف توقع آپریشن کامیاب رہا یکم اور دو مئی کی درمیانی شب تین بجے امریکن حکام نے سرحد کراس کی اور اس مکان پر دھاوہ بول دیا آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں بھی ہیلیکپٹر گر کر ایک ہیلیکپٹر گر کر تباہ ہو گیا مکان میں اسامہ کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی موجود تھے بازل قائدہ ارکان کے بقول اسامہ ہر وقت خودکش دھ جیکٹ میں رہتے تھے جو انہیں نے اڑا لی جس کی وجہ سے وہ گرفتار نہ ہو سکے مگر امریکی فوجیوں کے بقول ان کو گولی مار کر شہید کیا گیا ایک اور فوجی کے مطابق اسامہ اس وقت غیر مسلح تھے ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں تھا اس آپریشن کے مناظر براہ راست کئی مقامات پر نشر کیے جاتے رہے پنٹا گون اور وائٹ ہاؤس جس میں شامل ہیں آپریشن چند ہی منٹوں میں ختم ہو گیا جب تک پاکستانی حکام کو خبر ہوتی اور ان کے جٹ تیارے مذکورہ مکان طرف آنے کے لیے پرواز کرتے اس سے پہلے ہی امریکی فوجی تمام اہم سامان لٹریچر اسامہ اس کی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کر افغانستان پہنچ گئے امریکن ذرائع کے بقول ان کی لاش کی پہچان بی این اے کے ذریعے کی گئی مگر ابھی تک ان کی لاش کی کوئی تصویر منظر عام پر نہیں آئی ان کی میت کو بحیر عرب میں موجود ان کے بحری جہاز پر پہنچایا دیا گیا جہاں سے انہیں سمندر برد کر دیا گیا مشہور امریکی صحافی سیمر حرش نے اس واقعے کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ انہیں ہمیشہ سے مقدس مقامات سے اسلامی مقامات سے محبت اور عقیدت عشق کی حد تک رہی خصوصاً مسجد نبوی اور مسجد حرام کے بارے میں وہ نہایت فکر مند رہتے تھے آپ کی کمپنی میں شاہ فہد اور شاہ فیصل کے دور میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کا کام توسی بنیادوں پر کیا اور اس کی نگرانی بھی خود کی ان کاموں میں آپ خود دلچسپی رہتے رہے آپ نے تین شادیاں کی اور اس میں آپ کے چوبیس یا پچیس اولادیں تھی آپ کے خاندان کے زیادہ تر افراد سعودی عرب میں مقیم ہیں اگر آپ اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ وار میں اپنی پسندیدہ شخصیت کا نام ضرور تحریر کیجئے ویڈیو لائک کیجئے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کیجئے تینک یو سو مچ